موسیقی سلح خدیبیہ کا باقی حصہ ہے کہ جب کچھ مومن عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیات ناصل فرمائی تو اس کی تعمیل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی دو عورتوں کو طلاق دے دی جو مشرق ان میں سے ایک سے معاویہ بن عبی سفیان نے اور دوسری سے سفیان بن امیہ نے شادی کی یہ دونوں حضرات بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آگئے اتنے میں قریش کے ابو بصیر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر آپ کے پاس آگئے مکہ والوں نے ان کو واپس بلانے کے لیے دو آدمی بھیجے کہ آپ نے ہم سے جو معایدہ کیا ہے اسے پورا کرے آپ نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو ان دونوں کے حوالے کر دیا وہ دونوں ان کو لے کر وہاں سے چل پڑے یہاں تک کہ ذو الحلیفہ پہنچ کر خجورے کھانے لگے حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں میں سے ایک سے کہا کہ اے فلان مجھے تمہاری تلوار بڑی امدہ نظر آ رہی ہے اس نے نیام سے تلوار نکال کر کہا ہاں اللہ کی قسم یہ تو بہت امدہ تلوار ہے اور میں نے اس سے بہت لوگوں پر عزمایا ہے حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے دکھاؤ میں اسے دیکھوں اس نے تلوار ان کے حوالے کر دی انہوں نے اس پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہیں تھنڈا ہو گیا دوسرا وہاں سے مدینہ کی طرف بھاگ پڑا اور دورتا ہوا وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ اس نے کوئی گھبراہت کی چیز دیکھی ہے جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچا تو اس نے کہا کہ میرا ساتھی تو مارا جا چکا ہے اور اب میرا نمبر ہے اس کے بعد ابو بصیر رضی اللہ عنہم پہنچے اور عرض کیا اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے آپ کا احد پورا کر گیا اور آپ نے تو مجھے واپس کر دیا تھا اب اللہ تعالی نے مجھے ان لوگوں سے چھٹکارہ دلا دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کا ستیہ نہ سو یہ لڑائی بھڑکانے والا ہے کاش کوئی اسے سنبھالنے والا ہوتا جب حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہم نے یہ سنا تو وہ سمجھ گئے کہ اب بھی اگر مکہ سے ان کو لینے کوئی آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس کریں گے چنانچہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے دعوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو جندل بن سحیل بن عمر رضی اللہ عنہم مکہ والوں سے چھوٹ کر حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہم کے پاس آ گئے اس طرح قریش کا جو شخص بھی مسلمان ہوتا وہ حضرت ابو بصیر سے جا ملتا چند روز میں یہ ایک مختصر سی جماعت ہو گئی اللہ کی قسم ان لوگوں کو جب خبر ملتی کہ قریش کا کوئی تجارتی کافلہ ملک شام جا رہا ہے تو وہ اس پر ٹوٹ پڑتے اور ان کو قتل کر دیتے اور ان کا مال لے لیتے حتیٰ کہ کفار قریش نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں تاکہ یہ معایدے میں داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا رستہ کھلیں اور اس کے بعد جو بھی آپ کے پاس آئے گا اسے امن ہے ہم اسے واپس نہ لیں گے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر ان کو مدینہ بلا لیا حضرت عروہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ اپنے صحابہ میں سے کسی کو قریش کے پاس بھیجیں چنانچہ آپ نے قریش کے پاس بھیجنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلایا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ارشاد پر عمل کرنے سے مجھے انکار نہیں ہے لیکن میں اہل مکہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبوض ہوں اگر انہوں نے مجھے کوئی تکلیف پہنچائی تو مکہ میں میرے خاندان بن عدی میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو میرا دفاع کرے اور میری وجہ سے ناراض ہو آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیج دیں کیونکہ ان کا خاندان مکہ میں ہے تو جو پیغام آپ بھیجنا چاہتے ہیں وہ اہل مکہ کو پہچا دیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بلا کر قریش کی طرف بھیجا اور ان سے فرمایا کہ انہیں یہ بتا دو کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہم تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں اور ان کو اسلام کی دعوت دینا اور آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ بھی حکم دیا کہ مکہ میں جو مومن مرد اور عورتیں ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے پاس جا کر ان کو فتح کی خوشخبری سنا دیں اور ان کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ ان قریب مکہ میں اپنے دین کو ایسا غالب کر دیں گے کہ پھر کسی کو اپنا ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں رہے یہ خوشخبری دے کر آپ مکہ کی کمزور مسلمانوں کو ایمان پر جمانا چاہتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے مکہ کے راستے مقام بلدخ میں ان کا قریش کی ایک جماعت پر گزر ہوا قریش نے پوچھا کہاں جا رہے ہو انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اور اسلام کی طرف دعوت دوں اور تمہیں بتا دوں کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لئے آئے ہیں جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہوں نے ویسے ان کو دعوت دی انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی بات سن لی جاؤ اور اپنا کام کرو ابان بن سعید بن آس نے کھڑے ہو کر حضرت عثمان کا استقبال کیا اور ان کو اپنی پناہ میں لیا اور اپنے گھوڑے کی زین کسی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے گھوڑے پر آگے بٹھا کر مکہ تشریف لے گئے پھر قریش نے بدیل بن ورکہ خزائی اور قبیلہ بنو کنانا کے ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیجا اس کے بعد اروہ بن مسعود سنفی آگے آئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے دب کر صلح کیا اور ان کی ساری باتیں مان لیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو امیر بنا کر بھیجتے اور وہ اس طرح کرتا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو میں اس کی نہ کوئی بات سنتا اور نہ مانتا آپ نے ان کی یہ شرط بھی مان لی تھی کہ جو کافر مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس جائے گا مسلمان اسے واپس کر دیں گے اور جو مسلمان نعوذ باللہ منزال کافر ہو کر کافروں کے پاس جائے گا کافر اسے واپس نہیں کریں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم فرماتے تھے کہ اسلام میں فتح و دیبیہ سے بڑی کوئی فتح نہیں ہمت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رب کے درمیان جو معاملہ تھا لوگ اسے سمجھ نہ سکے بندے جلد بازی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف جلد بازی نہیں کرتے بلکہ اپنی ترتیب اور ارادے کے مطابق ہر کام کو اپنے مقررہ وقت پر کرتے ہیں یہ منظر ابھی میرے سامنے ہیں حجہ تلویدا کے موقع پر حضرت سحیل بن عمر رضی اللہ عنہم قربان گاہ میں کھڑے ہو کر قربانی کی اونٹھنیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ہاتھوں سے زبا کر رہے تھے پھر آپ نے نائی بلا کر اپنے بال منڈوائے تو میں نے دیکھا کہ حضرت سحیل رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو چن چن کر اپنی آنکھوں پر رکھ رہے تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ وہی سحیل ہے جنہوں نے سلح قدیبیہ کے موقع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدہ نامہ میں لکھے جانے سے انکار کر دیا تھا اور یہ دیکھ کر میں نے اس اللہ کی تعریف کی جس نے ان کو اسلام کی ہدایت دیا